بسم اللہ الرحمن الرحیم قصاص و دیت آرڈنس 1991 یہ ٹوپک جو ہے یہ نصیبہ روان کے جب نمبر 4 کے میڈیکل ایسپیکٹ آف لا سے لیا گیا اس کے علاوہ کچھ ٹوپکس ہیں اس چپٹر کے جو بعد میں کور کی جائیں گے جیسے کہ میری جلال سیکشل فینسز اور ریپ کے ٹوپکس اس کے اندر قصاص و دیت آرڈنس کور کیا گیا تو شروع کرتے ہیں قصاص و دیت آرڈنس جو ہے یہ پاکستان کے پریزنٹ نائٹین نائٹی ون میں ایک پریزنچل آرڈر کے تحت جو ہے اس کو دیا اور یہ قرآن اور سنوط کے مطابق تھا اور پرلمنٹ نے لیٹر ہون اس کو جو ہے پاس کیا تو یہ پاکستان کا جو ہے لا بن چکا ہے تو یہ نائٹین نائٹی ون کا جو آرڈنس تھا قصاص و دیت آرڈنس کے نام سے یہ پاکستان کا لا بن چکا ہے ایسا پنشمنٹ کیا ہوتی پنشمنٹ ہوتی سزا دس چیزیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی جس کی جو پاکستان پینل کورٹ کے مطابق پاکستان پینل کورٹ جو ہے پاکستان کا لا جو ہے اس کو پاکستان پینل کورٹ بولتے ہیں بی پی سی بولتے ہیں اب ہم یہ ایدھر کو اتانا چاہتے ہیں کہ جو پنشمنٹ ہیں یہ دس طرح کے ہوتی ہیں کساس یہ اب اسلامی لا پڑھ رہے ہیں ہم ایک طرح سے جو کساس اور دیت آرڈنس کیا تھا تو کساس ہوتا ہے دیت ارش دمنت تازر ڈیت ایمپیزمنٹ فار لائف ہی مختلف ہیں فائن اور مختلف چیزیں ہیں جو یہ اس میں پنشمنٹ میں آتی ہیں تو ابھی ہم ایک ایک کر کے ان سب کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں ارش ارش کے ساتھ دوسری چیز ہے وہ دمن یہ دو چیزیں جو ہیں کٹھی آتی ہیں اس کی صرف جو ہے ہمیں اتنا پتا ہونا چاہیے کہ ان میں ڈیفرنس کیا ہے ارش اور دمن دونوں کمپنسیشن ہے ٹھیک ہے ہرٹ کی ہرٹ کی ڈیفنیشن ابھی ہم آگے پڑھیں گے آپ کسی بندے کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو لا میں اس کے لئے کوئی نہ کوئی چیز سپیسفائیڈ ہے جیسے میں نے کسی بندے کی پروپٹی چھین لی تو لا میں سپیسفائیڈ ہے کہ اگر میں کسی بندے کی پروپٹی چھینتا ہوں یا کسی بندے کو نقصان پچھاتا ہوں تو اس کے لئے مجھے یہ فائن کیا جائے گا تو اس کو ہم ارش کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسی کمپنسیشن جس کے بارے میں لا میں پہلے سے لکھا گیا ہے کہ اس چیز کی کمپنسیشن یہ ہوگی اور وہ کمپنسیشن وکٹم کو یا اس کے جو لوہیکین ہے اس کو ادا کی جائے اگر وکٹم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو ارش بولتے ہیں دمن میں کیا فرق ہے دمن یہ چیز ہے کہ کمپنسیشن ہے ہرڈ کی لیکن اس میں ارش نہیں آتا مطلب کہ وہ چیزیں جو کہ لکھی نہیں گئی لا میں کہ بھئی اس چیز کی کمپنسیشن کیا ہوگی اس کی کیا ہوگی وہ کوٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے جو جج ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کی کمپنسیشن اس بندے کو کیا دینی چاہیے وکٹم کو یا اس کی لوہیکین کو اس کو دمن کہتے ہیں تو ارش اور دمن میں سب سے بڑا فرق جو ہے وہ یہی آ جاتا ہے کہ جو ارش ہے وہ لا میں سپیسفائیڈ ہے اور جو دمن ہے یہ سپیسفائیڈ لا میں نہیں ہے بلکہ جو جج ہے وہ اسی وقت فیصلہ کرتا ہے کہ کیا ہونی چاہیے اب ہم آگے جا آ جاتے ہیں دیت 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 کا جو ٹاپک ہے وہ اس لحاظ سے ایمپورٹنٹ ہے کہ اس میں ہمیں جو ہے دیت کا مطلب جو اردو کلاف سا یہ دیت اس کا کہایا مطلب ہے دیت کا مطلب ہے کہ زندگی کے بدلے زندگی اگر آپ نے کسی کو قتل کیا ہے تو آپ اس کے بدلے میں جو ہے وہ جو آپ ہاں سوری دیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قتل کیا ہے یا کوئی ڈیت کسی نے کیا ہے تو جو جو وکٹم ہے وہ تو مر گیا اب اس کے جو لائکین ہے اس کو جو افینڈر تھا جس نے اس بندے کا قتل کیا ہے وہ جو ہے کوئی اماؤٹ میں کوئی پیسے کو کمپنسیشن دے گا جو دیت کی ویلیو ہے وہ ایک مطلب ایک کانٹنیوس ویلیو ہے کہ یار یہ ویلیو اتنی ہونے چاہیے ویسے تو ویلیو جو ہے وہ اگلے کے سٹیٹس دے کہ مطلب اگر کوئی بندہ بہت امیر ہے اس کا سٹیٹس دیفنیٹلی زیادہ ہے تو جیسے کوئی بہت زیادہ امیر ہے تو دیفنیٹلی اسے زیادہ پیسے لئے جائیں گے اگر کوئی بندہ جو بھی ہے تو اس کی ایک ایک ریٹ ایک مختصر کر دیا گیا کہ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے جو کتنا ہے تقریباً 30,000 630 گرام آف سلور جو اس کی پرائیس ہے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے اس سے زیادہ جو ہے وہ ہوگا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں پھر آگیا جاتا ہے ہمارے پاس قصاص اب جو قصاص ہے یہ کیا ہے قصاص میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو پنش کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کا ہاتھ کٹا ہے تو آپ اس کا ہاتھ کٹیں گے اگر کسی نے آپ کی آنکھ نکالی تو آپ اس کی آنکھ نکالیں گے یہ قصاص ہے اگر کسی نے کسی بندے کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا یہ بھی قصاص کے اندر آتا ہے تو یہ دونوں قصاص کے اندر آتا ہے پھر ہم آگے آجاتے ہیں ہرڈ کے اوپر ہرڈ کیا چیز ہے ہرٹ کی جو ٹیفنیشن ہے یہ بہت زیادہ امپورنٹ ہے یہ سیم تو سیم ایسے یاد کرنے جیسے لکھے ہوئے ہوئے کازز بین ہار ڈیز انفرمیٹی انجری ٹو اینی پرسن ٹھیک ہے کوئی بندہ کسی کو کوئی درد کوئی نقصان کوئی ڈیز کوئی بھی چیز پہنچائے اور ایمپیر یا خراب کرے ڈیسیبل اور ڈیس میمبر اینی آرگان کا بارٹی یا اس کے کسی بارٹی پارٹ کو ڈیسیبل کر دے پرونیٹل ڈیس میمبر کر دے تو یہ اس کو ہم کس میں لیاتے ہیں ہرٹ میں لیکن ہرٹ میں سب سے جو چیز امپورنٹ یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ اس میں ڈیتھ نہیں ہوتی ٹھیک ہو گئے بندے کی ڈیتھ نہیں ہوگی بلکہ آپ نے بندے کو نقصان مچایا اب ہرٹ کی چار سے پانچ ٹائپس ہیں سب سے پہلے اطلاف اود دوسری اطلاف سلائیت اود پھر شجا اور پھر آخر مجور ٹھیک ہے یہ چار ٹائپس بہت امپورنٹ ہیں اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اطلاف سلائیت اود یہ جیسے نام سے پتہ ہے اطلاف اود سوری اطلاف اود کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کسی جو ہے وہ کسی کے بندے کے آرگن کو کسی لیم کو جو ہے آپ نے نقصان پہنچایا ایمپوٹیٹ کر دیا ڈیس میمبر کر دیا ڈیس لوکیٹ کر دیا تو یہ سب کچھ آئے گا اطلاف اود میں ٹھیک ہے پھر دوسری اطلاف سلائیت اود جیسے نام سے ظاہر ہے سلائیت اود اس جو ہے لکس اودو کا ہے جس کو ہم آرگن کی سینس میں یوز کرتے ہیں آرگن کے لیے اوزو استعمال کرتے ہیں تو اطلاف سلائیت اود کے آپ نے کسی بھی آرگن کی سلائیت ختم کر دی جیسے کان میں سننے کی سلائیت ہوتی ہے آپ نے اس کو مارا اس کے جہاں میمبرین رپچر ہو گئی اور آپ کو سن نہیں سکتا تو یہ اطلاف اطلاف سلائیت اود میں آئے گا یا آپ نے اس کی نرو ڈیمیج کر دیا یہ سب کچھ اطلاف سلائیت اود میں آئے گا مطلب آپ وہ اپنے اس آرگن سے نارمل بھنچن پرفارم نہیں کر سکتا اب جو دوسری اب دو ہو گئی اطلاف اود اطلاف سلائیت اود پھر ہم نے پڑا شجع ہوتا ہے جر ہوتا ہے اب شجع کیا ہے شجع ہرٹ آن دا نیک ہیڈ ہیڈ اینڈ فیس ہرٹ آن دا فیس اینڈ ہیڈ یہ دونوں شجع میں آتے ہیں پھر آجاتا ہے جر سر کے علاوہ اور موں کے علاوہ کہیں بھی اگر کوئی چوٹ یا ہرٹ آئے گا تو اس کو جر میں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن جر کو ہم نے دو میں ڈوائٹ کرتے ہیں ایک جر جائفہ ایک جر غیر جائفہ جو ٹرنک ہے ہمارا مین باڈی کا اس کو ہم جر جائفہ میں کہتے ہیں جیسے کلر سے ڈنیٹ ہو رہا ہے اور جو باقی لیمز ہیں پیریفریت میں اور نیک یہ سب جر غیر جائفہ میں آتے ہیں اب ہم اس کی ٹائپس ہی دیکھتے ہیں پردر اب شجع کی کیا ٹائپس ہیں شجع میں کیا ہے ہمارے پاس ہرٹ آن دا ہیڈ ہم نے کہا ہے کہ شجع کا ہرٹ اور جو ہیڈ اور فیس کے پر جو بھی آیا ہمیں ہرٹ اس کو ہم نے شجع میں کاؤنٹ کر دیا اب شجع میں ہمارے پاس جو ہے مختلف ٹائپس ہیں شجع خفیفہ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد شجع مدیحہ شجع حاشمہ شجع منقلہ شجع آمہ شجع دامیزہ یہ چھو چھے ٹائپس ہیں یہ بہت بہت پوچھی جاتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے کہ شجع میں کیا ہے ٹھیک ہے جی شجع میں نے کہا ہرٹ ہے ہرٹ آن دا ہیڈ اور فیس اب شجع خفیفہ شجع مدیحہ حاشمہ منقلہ آمہ دامیزہ یہ پانچ چھے ٹائپس ہیں کو یاد کرنے کا کیا ہے اس کو نمونک اگر ہم یاد رکھنا چاہیں تو کے ایم حماد کے ایم ایچ ایم ایڈی حماد کے ایم حماد سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں شجع خفیفہ نام سے ظاہر ہے خفیفہ ہوتا ہے تھوڑا مطلب کہ اس میں نقصان پہنچا آپ کے اس میں آپ نے یاد رکنا ہے ایک ایسا بندہ جس کا سر پٹا ہوا ہے تو اس میں آپ کیونکہ ہیڈ اور فیس کی بات ہو رہی ہے تو آپ سر کی طرف اگر دور کرتے ہیں تو اگر کسی بندے کو سر پر چھوٹ آئی ہے لیکن بون نظر نہیں آرہی صرف سپرفیشل چھوٹ آئی ہے تو اس کو ہم شجع خفیفہ کرتے ہیں دوسرا ہے شجع مدیہہ اگر چھوٹ آئی ہے اور بون ایکسپود ہو گئی لیکن بون کا فریکچر نہیں ہے تو اس کو کہیں گے شجع مدیہہ اگر فریکچر ہوا ہے بون کا لیکن ڈسلوکیشن نہیں ہوئی اس کو کہیں گے ہاشمہ پھر ہے منقلہ منقلہ میں ایکسپود بھی ہوا فریکچر بھی ہوا اور ڈسلوکیٹ بھی ہوا بون اس کو منقلہ بولتے ہیں شجع آمہ کیا ہے اس میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایکسپود بھی ہو گیا بون بھی نظر آگی بون کا فریکچر بون ڈسلوکیٹ بھی ہو گئی جو میمبرین ہے جیسے برین کے اندر آپ جب کھولتے ہیں تو آپ کو ڈیوریمیٹر کے لیے اگر میمبرین بھی جو ہے وون کو ٹچ کر رہی ہے تو شجع آمہ اور اگر سب کچھ ایکسپود ہوگا ہے ایون کے برین بھی ایکسپود ہوگا ہے فریکچر بھی ہے وون رپچر بھی ہوگی میمبرین اور ہر چیز ایکسپود ہوگی برین تک نظر آ رہا ہے تو یہ شجع دامے کا دماغ سے نکلا ہے شجع دامے کا سے ہم اس کو یاد کریں گے تو یہ شجع ہوگا اب جیسے یہ شجع خفیفہ دیکھ لیں جی بداؤٹ ایکسپودنگ بون پھر مدیحہ بون ایکسپود ہے لیکن فریکچر نہیں ہے پھر ہاشمہ فریکچر لیکن ڈسلوکیشن نہیں ہے پھر منقلا فریکچر اور ڈسلوکیشن دونوں ہیں پھر آمہ شجع آمہ اس میں ہمارے پاس میمبرین جو ہے دیوٹا کی ٹچ کر رہی ہے وونٹ سے ہے اور آخر میں دامے کا برین ایکسپود اب یہ ہوگا ہے شجع اب ہم جور کی طرف آتے ہیں جیسے پیچھے پڑا شجع میں نے کیا کہا فیس اور ہیڈ کی انجریز تھی جس میں ہرڈ آ رہے تھے اب جور جور کیا ہے اتر دین ہمارے پاس جو ہے وہ پاٹ آ جائیں گے فیس اور ہیڈ کی جو بھی آئے باقی سارا جور میں آتا ہے ٹھیک ہے لیکن جور کی دو ٹائپ ہیں پیچھے بتا کے ہیں جعفہ اور غیر جائفہ جائفہ میں کیا ہوتا تھا جائفہ میں باڈی کیوٹی مین ٹرنک جو تھی وہ انوال تھی اور غیر جائفہ میں جو اس کے علاوہ تھا مطلب پریفریز میں لیم بغیر انوال تھی اب یہ جائفہ ہو گیا وانڈ اکسٹینڈنگ یہ دیکھیں اس میں اب تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو باڈی کیوٹی ہے اس میں جسٹ کیوٹیز کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس نائف لگی ہوئی ہے اب غیر جائفہ کی مختلف ٹائپس ہیں یہ بھی ٹائپس ہیں یہ بہت امپورٹن ہیں اس میں بھی ہم جس طرح پہلے یاد کی ہیں ہم نے جور کی ٹائپس ایسے جو ہیں اب یہ ہم کریں گے اب شجا جو تھا اس کی ٹائپس ہم نے کر لی اب جور کی ٹائپس کرنی ہے ٹھیک ہے جور میں جائفہ کی کوئی ٹائپس نہیں ہے غیر جائفہ کی چھے ٹائپس ہیں دامیہ بدیہہ مطلحمہ مدیہہ ہاشمہ منقلہ ٹھیک ہو گیا اس کو بھی یاد کرنا پڑے گا یہ بہت امپورٹن ہے دامیہ رپچرنگ آف سکن وید بلیڈنگ ٹھیک ہو گیا اب اس میں لیم بھی نوال ہے تو آپ کوئی بھی لیم سوچ چکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہم ایسے لور لیم اپر لیم ہینڈ کوئی بھی اس میں آپ کا رپچر ہوا سکن کا بلیڈنگ ہو رہی ہے بدیہہ میں کیا ہے بون ایکسپوز نہیں ہوئی لیکن آپ کا فلیش جو ہے وہ کٹ گیا گوسٹ کٹ گیا ہے جو مسل ڈیمیج ہو گئے مطلحمہ میں جو فلیش ہے وہ لیسریشن ہے لیسریٹڈ وونڈ ہے مدیہہ میں بون ایکسپوز ہو گئی ہے ہاشمہ میں بون کا فریکچر ہے اور منقلہ میں فریکچر ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کٹ گیا ہے یہ ہے بدیہہ ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہے وہ بون ایکسپوز نہیں ہوئی پھر یہ مطلحمہ بون ایکسپوز نہیں ہو لیکن نیسریشن ہے فلیش کی بون ایکسپوز ہو گئی تو مدیہہ ہو گیا اور بون ایکسپوز میں فریکچر ہو گیا تو ہاشمہ ہو گیا اور یہ منقلہ فریکچر کا بون ویڈیٹس اس لوکیشن تو یہاں تک جو ہے ہمارے پاس یہ جور اور جائے پاکہ رہا ہے یہ ختم ہوں اب آتے ہیں ادھر کائنڈ آف ہارٹ کی طرف یہ کچھ چار قسم کے ہارٹ ہیں یہ اتنی بوٹر نہیں ہے اس کمیوٹر پیش لے کے لیکن ہارٹ بائر ایش اور نگلیکنٹ ڈرائیونگ اس کے لیے جو سیکشن ہے 337 جی پھر ہارٹ بائر ایش اور نگلیکنٹ ایک 337 ایچ لگتا ہے ہارٹ بائر مستیک خطا غلطی سے کسی کو اپنا مار دیا 337 آئی لگتا ہے پائزن دے کے کسی کو ہارٹ کیا تو 337 جی لگتا ہے یہ مختلف قابل ہے 337 L1 اور L2 دو میں ڈوائیڈ ہے L1 میں کچھ ہے اور 2 میں کچھ ہے میں بتا دیتا ہوں اتنا ایپورٹر نہیں ہے وہ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہے اور 20 دن تک وہ اسپتال میں رہا ہے یا وہ کچھ کام نہ کر سکا تو آپ کو پھر اس کو دمن ادا کرنا پڑے گا جو پنشمنٹ ہے وہ آپ کو قید دمن ادا کرنا پڑے گا اور آپ کو ان پریزن بھی کیا جا سکتا ہے پھر 337 L2 کیا کہتا ہے اگر کوئی بندہ سات سال تک آپ کی حام کی وجہ سے بستر پہ پڑھ جائے یا اپنے کام پر فرام نہ کر سکے تو آپ کو دو سال کی قید ہو سکتی ہے یا اس کے برابر کوئی بھی دمن ادا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ تھی جی کائن آف ہارٹ ساری یہاں تک باقی ہم انگلے لفتروں دیکھتے ہیں سات سال